اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وئی دوستو یہ دو اچ پی کی موٹر ہے اور اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ جب اسے آن کی جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی روک کے چلتی ہے اور اسے کھول کے دیکھیں گے اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور اسے ایک کپیسٹر اسٹارٹنگ کپیسٹر لگایا گیا ایک سوٹتی ایک سو بیاسی کا اسٹارٹنگ کپیسٹر ہے یہ اور دوسرا جو ہے وہ بیس جو ایف کا رننگ کپیسٹر ہے تو اسے کھول کے چیک کریں گے اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور دوستو آپ سے گزارش ہے گے گے گر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ ہے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل لیکن کا جو بٹن اسے لازمی دبائیں تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفکیشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور ہمارا دوسرا چینل ہے حفیظ لیکٹ کے نام پہ بنایا ہے اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور اسے اس کی ویڈیو کو لیکن بھی کریں تاکہ کوئی بھی ہم ویڈیو آپ کے لئے بنائے اس کا جو نوٹفکیشن ہے آپ تک پہنچا رہے تو اسے چلا کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تھوڑی سی رک کے چلتی ہے اور جب اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے بیلڈ چڑھا ہوتا ہے تو بلکل یہ آن نہیں ہوتی تو اسے کھول کے دیکھیں گے تقریباً اندازہ یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر میرے خیال میں بیرنگ سیز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے جب اسے مکمل کھولیں گے تو اس کے بعد اس کا جو نکس ہے سامنے آئے گا یہ موٹر لکڑی جو مشین ہوتی ہے لکڑی کو کاٹنی کے لئے رندا مشین جو ہوتا ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کے آگے والی جو پلیٹ ہے اس کے تین کابلے کھولیں گے اور موٹر کو کھولنے کے لئے اسے پیچھے سے ٹھوکر جو لگانی ہے یہ نشان آری بلیٹ سے اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ جب دوبارہ موٹر فٹ کریں گے تو نشان سے ہمیں پتا چلے گا کہ کلاچ پلیٹ کی جیس سے آؤٹ نہ ہو تو اسے پیچھے لکڑی کا گھٹکا رکھ کے اس سے آپ کھولیں گے کیونکہ شاہ فٹ اگر پیچھے سے خراب ہو جائے بعض اوقات تو بیرنگ سیز خراب ہو جاتا ہے ویسے تو یہ موٹر تقریبا یہ جال چکی ہے بہت ہی یہ ہیٹ ہو چکی ہے لیکن یہ ہیٹ ہونے کے باوجود بھی کافی عرصے سے یہ چال رہی ہے تقریبا جس طرح اس کی پوزیشن ہے ہیٹ یہ موٹر ہوئی ہوئی ہے تو تقریبا میرے خیال میں کوئی دو سال ہو چکے ہیں کہ اس طریقے سے یہ چال رہی ہے اور اس کے اندر کافی حد تک جو ہے اس کے اندر لکڑی کا جو کچرا ہے وہ اس میں بھرا چکا ہے اندر اس کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے لکڑی کا جو کچلا بغیرہ ہے اس میں سارا کو جمع ہے کیونکہ اوپر والا جو اس کی کنیکشن ڈبی ہوتی ہے وہ اس کی نہیں ہے عام طور پر جو دو سال پور کی موٹریں ہوتی ہیں اس کی جو کنیکشن ڈبی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور سیڈ میں ہوتی ہے تو اس کی اوپر ہے اس لیے اس میں جو بورے کی جو لکڑی کا کچرا ہے دھوڑ بغیرہ دھول وہ کافی حد تک جو ہے زیادہ اس میں جمع ہو چکی ہے اور اس کی جو کلچ پلیٹ ہے میرے خیال میں وہ بھی تقریباً ختم ہے اور اس کی کلچ پلیٹ بھی ہمیں نئی ڈالنے پڑے گی یہ دیکھیں کلچ پلیٹ جو ہے یہاں سے گسی ہوئی ہے کیونکہ گورنر اس سے ٹیچ ہوتا رہا اس لیے یہ کلچ پلیٹ جو ہے تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے تو کلچ پلیٹ بھی نئی ڈالیں گے ویسے موٹر کے اندر یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لکڑی کے کچرا جو ہے بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے اتنی جمع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے بعض وقت کوئی جوڑ کی سپارکنگ کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی سی آگ لگ جائے تو جب کچرا اس کے اندر ہے جمع ہے اسے آگ لگ جائے تو تمام جو موٹر کی ویننگ ہے وہ جل کر راک ہو جائے گی اوپر سے اسے کور لازمی کرنا چاہیے اس کا جو بیرنگ سیز ہے پیچھے والا جو بیرنگ سیز ہے آپ غور سے دیکھیں گے بیلکل حاصل سے جو پلیٹ ہے تقریبا نکلاتی ہے یہ دیکھیں اس کا جو پیچھے والی پلیٹ ہے اس کا بیرنگ سیز ڈھیلا ہے بیرنگ سیز اتنی زیادہ ڈھیلا نہیں ہے تھوڑا سا اس میں پلیٹ ہے تو اسے پانچ کریں گے اگر زیادہ اس میں لچک ہوتی تو اسے خراد مشین سے بناواتے ہیں یہ دیکھیں یہ سنٹر جو سٹیل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو اسے اسے بیرنگ والی جگہ کو پانچ کریں گے پانچ کرنے کے بعد بیرنگ کو دوبارہ شافٹ میں ڈال کے دوبارہ اسے پلر سے کھینچ کر دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہم نے جو شافٹ کے اوپر پانچ کیا ہوا ہے کیا بیرنگ سیز جو ہے زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہوگیا بیرنگ سیز نہ تو زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ڈھیلا ہونا چاہیے کیونکہ نارمل ہونا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ بیرنگ سیز ٹائٹ ہوگا جب موٹر کو کھولیں گے تو اس کی جو کلچ پلیٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی موٹر کو کھولا جاتا ہے خاص طور پر یہ دو سپاور کی یا ایک کی یا تین سپاور کی موٹر کا اصول ہوتا ہے کہ جب موٹر کھولتے ہیں تو بیرنگ جو ہے پلیٹ کے اندر موجود رہنا چاہیے شافٹ جو ہے بیرنگ سے نکل کر باہر آنی چاہیے اس لیے اس کا جو سیز ہے یہ نارمل ہونا ضروری ہے بیرنگ سیز جو ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ ہوا ہے تو اسے ہلکا سا ریگ مال لگائیں گے اور ریگ مال لگانے کے بعد ہم اسے دوبارہ بیرنگ کا سیز جو ہے چیک کریں گے اور موٹر فیٹ کرنے سے پہلے جو بیرنگ ہے اسے پلیٹ کے اندر دبائیں گے اور اس کے اوپر کلچ پلیٹ لگائیں گے اس کے بعد جو ہے موٹر فیٹ کریں گے یہ نیچے جو گتے کا ٹکڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس کی اجیسٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہے اس کے نیچے پیکنگ بغیرہ یا گتے کا ٹکڑا جو آپ نے دیکھا ہے اور لوئے کی پتری دیکھی ہے اگر اسے نہ رکھا جائے تو گورنر جو ہے کلچ پلیٹ سے ٹیچ نہیں ہوتا اس لیے اس کی اجیسٹ کو برابر کرنے کے لیے یہ نیچے گتے کا ٹکڑا اور جو پتری آپ نے دیکھی تھی دو پتریاں اس کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور کلچ پلیٹ جو ہم نے اس میں لگائی ہے یہ اس کے جو پوائنٹ ہیں چاندی کے ہیں کوشش کرنی چاہیے جو موٹر کے اندر کلچ پلیٹ لگانی چاہیے چاندی کے پوائنٹ ہونے لازمی ہیں کیونکہ تانبے کا پوائنٹ یا سلور کا پوائنٹ ہوتا ہے یا لوئے کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور کلچ پلیٹ جب خراب ہوتی ہے تو اس کے نقصان جو ہے یا تو کپیسٹر پھاڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد سٹارڈنگ جو ہے موٹر کی وہ بھی جل سکتی ہے تو کلچ پلیٹ اگر آپ موٹر کے اندر اچھی لگائیں گے چاندی کے پوائنٹ کی لگائیں گے تو انشاءاللہ جو موٹر ہے آپ کی اچھی چلے گی کلچ پلیٹ میں جو تار لال کلر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹارڈنگ کپیسٹر سے ہو کے کلچ پلیٹ میں آرہی ہے اور دوسری سیڈ جو ہے وہ سٹارڈنگ موٹر کی سٹارڈنگ کی تار ہے دوسری سیڈ میں اور رننگ کپیسٹر کی تار بھی اسی سیڈ میں لگی ہوئی ہے کلچ پلیٹ میں تار کو لگانے کے بعد اوپر جو چھوٹے سے نٹ اور واشل ہے تو اسے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ تار کی جو لوزنگ ہے سپارکنگ بغیرہ نہ ہو اور کلچ پلیٹ والی جو سیڈ ہے پیچھے والی جو پلیٹ ہے اسے پہلے لگائیں گے اوپر اس کو جو ٹھوکر لگانی ہے لکڑی کے گھڑکا جو ہے راک کے ٹھوکر لگانی ہے کیونکہ اوپر شافٹ خراب ہو جائے گی جب آپ کو پلی جو ہے بہر نکالنی پڑے گی تو مشکل ہو جائے گی موسیقی اس کا جو پہلے والا کپیسٹر آپ کو دکھایا تھا نیلے کا لڑکا وہ کپیسٹر خلاب ہو چکا تھا تو دوبارہ ہم اسے نیا کپیسٹر لگا رہے ہیں کپیسٹر لگانے کے بعد دوبارہ ہم اسے چیک کریں گے موسیقی 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 اب اسے موٹر کو چلایا گیا ہے تو بلکل یہ اچھے طریقے سے چلی ہے دوبارہ اسے روک کر آپ کو چلا کے دکھائیں گے موسیقی یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلی ہے اس میں جو فالٹ تھا بیرنگ سیز ہیلا تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے اور دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھی جو بیل اکنگ بٹن اسے دبا دینا تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ